دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں اون لائن فراڈ کے بارے میں آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ لون اپلیکیشن کس طرح سے لوگوں کے ساتھ سکیم کرتی ہے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ فروڈ ہوتا ہے لیکن آج جو ویڈیو ہے یہ ذرا خٹکے ہے آج یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت جلد امیر ہونے کے خواہش مند ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آج یا کل ہم رات کو سویں اور صبح اٹھیں اور ہم امیر ہو جائے ملک ریاض بنجے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی بہت سے خادصات ہو چکے ہیں لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو چکی ہے لوگوں کے گھر بگ چکے ہیں لوگوں کی جائداتیں بگ چکی ہیں لوگ بہت زیادہ مکروز ہو چکے ہیں کیونکہ لون اپلیکیشن تو بعد میں آئی ہے اس سے پہلے جو ہے انویسٹمنٹ پلانز جو سائیڈے ہیں جو ویب سائیڈ ہیں وہ آتی ہیں وہ کرتی کیا ہے وہ آپ کو کہتی ہیں کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ ہمیں دیں ہم کسی پروپٹی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہم کسی الیکٹرونکس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا ہم کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہاں سے جو ہمیں پروفٹ ہوتا ہے وہ ہم اپنے تمام جو میمبرز ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوئے جنہوں نے ہم سے پلان لیا ہوئے ہم ان میں کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اس طرح کر کے سال میں چار پانچ ایسی کمپنیز آتی ہیں جس میں لوگ امیر ہونے کے چکر میں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم آن لائن کام کرنے جا رہے ہیں ہم آن لائن بزنس کر رہے ہیں ہمیں آن لائن کمائی ہوگی اور ہمیں اسے بہت زیادہ بینیفوٹ ہو جائے گا سٹارٹنگ میں کوئی بھی بندہ انویسمنٹ کرتا ہے وہ ڈرتا ہے اس نے سٹارٹنگ میں کسی نے دس ہزار انویسمنٹ کر دی اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے کامپنی بلکل دیتی ہے دوسری دفعہ بھی دیتی ہے تیسری دفعہ وہ انسان سوچتا ہے کیوں نہ اس میں میں بڑی انویسمنٹ کر دوں تاکہ مجھے جو پروفٹ ہے وہ بھی زیادہ ملے جب وہ بڑی انویسمنٹ کرتا ہے اور بھی بہت سے لوگوں کو بتاتا ہے آگے کہ میں اس طرح آن لائن ورک کر رہا ہوں آپ بھی اس پہ اکاؤنٹ بنائیں کیونکہ ریفرل کمیشن ساتھ دیا جاتا ہے اگر وہ کسی دوست کو کسی فرینڈز کو رشتے دار کو ریفر کرتا ہے تو کچھ پرسنڈیز جب وہ دوسرا بندہ اس کو جوئن کرتا ہے تو پہلے والے بندے کو ریفرل کمیشن ملتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے وہ ڈونڈتا ہے کہ کوئی بندہ مل جائے جس کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ریفرل بنا لوں ریفرل بنانے سے اس کی جو آماؤنٹ ہے کچھ لوگوں کی باہر نکلاتی ہے کچھ لوگ اس میں سے اپنا پیسہ نکال لیتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے جو نئے لوگ آتے ہیں وہ بھی لالچ کرتے ہیں اور لالچ میں آکے بہت زیادہ پیسہ اس میں ڈالتے ہیں کسی کے پاس بہت زیادہ نئی ہے مالنے کم ہے اگر کوئی اپنی سیلری پر اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہا ہے اس کے گھر کے جو معاملات ہے وہ منیج کر رہا ہے اگر کسی نے اپنی ساری سیلری اس میں ڈال دی اپلیکیشن اگر بند ہوگی تو وہ تو پریشان ہو جائے گا ایک دم سے اسی طرح پچھلے سال سے اب تک تقریبا 15-20 اپلیکیشن ایسی ہیں جو پاکستان میں لوگوں کی بہت سی انویسمنٹ لے کے بند ہو چکی ہیں اور ابھی تک ان کو کوئی پکڑ نہیں سکا کوئی FIA کوئی سائبر گرائم کوئی بندہ ان کو پکڑ نہیں سکا کیونکہ وہ کمپنیوں کا اڈریس بھی فیک ہوتا ہے ان کی اپلیکیشنز بھی فیک ہوتی ہیں وہ ایک اپلیکیشنز کو بند کر دیتے ہیں دوسری کسی اور نام سے کسی اور اڈریس سے پھر اوپن کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا ہے NGR ایک کمپنی تھی جو کہتی تھی کہ ہم اپنی انویسمنٹ ہمیں دیں ہم آپ کی انویسمنٹ جو وہ لگائیں گے اپنے کاروبار میں جو ان کا کاروبار تھا جو شو کرواتے تھے وہ یہ تھا کہ ہم جو سولر پینل ہیں وہ مارکٹ میں سیل کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنی انویسمنٹ ہمیں دیں جتنا زیادہ پروفٹ ہوگا جتنی زیادہ انویسمنٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو پروفٹ ملے گا وہ ہم آپ کو اس میں سے اتنے پرسن دے دیں گے سٹارڈنگ میں دیتے رہے وہی بات ہے کہ ایک بندے کو اگر ملتا ہے وہ آگے دس بندوں کو بتاتا ہے کہ اس میں سے پیسے مل رہے ہیں تو NGR میں لوگوں نے لاکھوں روپیہ لگایا NGR بند ہو چکی ہے لوگوں کے پیسے ڈوب چکے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم آن لائن کام کر رہے ہیں یہ آن لائن کام نہیں ہوتا یہ فروڈز کمپنی ہوتی ہیں پونزی سکیمیں ان کو کہا جاتا ہے سکیمر ہوتے ہیں یہ لوگ اور یہ ہر سال میں ہر سال بھی نہیں کہہ سکتے سال میں کئی دفعہ آتے ہیں اب NGR ختم ہوئی ہے اور فورس ایج کے نام سے ایک نئی کمپنی آگئی ہے اس کے علاوہ میٹا فورس کے نام سے آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے اس میں 32 سے 35 لگائیں گے تو اکاؤنٹ اوپن ہوگا بعد میں آپ نے دو ریفرل بنانے ہیں وہ بھی 32 سے 35 لگائیں گے تو ان کا آپ کو کمیشن ملے گا تو آگے وہ دو بنائیں گے اس طرح کر کے چین بنائیں گے اور بتایا گیا کہ یہ بلوکچین ٹکنولوجی ہے حالانکہ بلوکچین ٹکنولوجی نہیں ہے بلوکچین ٹکنولوجی اور ہوتی ہے وہ ایک ایڈوانس لیول کی چیز ہے بلوکچین ٹکنولوجی اس کو بلوکچین چین بنانے کو بلوکچین ٹکنولوجی نہیں کہا جاتا اس کی ٹوٹل پروگرامنگ ہوتی ہے یہ الگوریتم کے اوپر کام کرتی ہے آپ جس IP ایڈریس سے اکاؤنٹ بناتے ہیں آپ جس نیٹ سے اکاؤنٹ بناتے ہیں جس جی میل سے اکاؤنٹ بناتے ہیں الگوریتم اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو کور کر رہا ہوتا ہے آپ کو ایک یا دو دفعہ ویڈرہ ملتا ہے اس کے بعد آپ کو ویڈرہ نہیں ملتا اگر پیچھے جو اس کا اونر بیٹھا ہوا ہے اس کو اوف کر دے گا تو آپ اس کو کبھی بھی اون نہیں کر سکتے تو پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم بس انویسٹمنٹ کر دیں ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم اونلائن ارنگ کرتے ہیں اور جب ان کا کبڑا ہو جاتا ہے جب ان کا لوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اونلائن ارنگ ہوتی کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ فروڈ ہے یہ سب کچھ سکیم ہے یہ سب کچھ بلکل دو نمبر طریقہ ہے اور اونلائن ارنگ کے نام سے پیسے لوٹے جاتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے اونلائن ارنگ ہوتی ہے لیکن اونلائن ارنگ کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے آپ کو ورک کرنا پڑتا ہے ورک نہیں کریں گے تو آپ اونلائن ارنگ نہیں کر سکتے سنیک ویڈیو پر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لاکھوں روپیہ کماتے ہیں یوٹیوب پر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خزاروں لاکھوں اور کروڑوں روپیہ بھی کماتے ہیں اسی طرح فیس بک پر بھی بہت سے لوگ ہیں جو اونلائن ارنگ کرتے ہیں دراز پر بہت سارے لوگ ہیں ایمازون سے بہت سے لوگ کمائی کرتے ہیں فری لانسنگ کر کے بہت زیادہ کمائی ہوتی ہے فائیور پر بہت زیادہ لوگ اونلائن ارنگ کرتے ہیں لیکن وہاں پر محنت کرنی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آج اکاؤنٹ بنایا اور کال اوپر سے ڈالر گرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ اسے اونلائن ارنگ کریں گے جو فیزیکل محنت ہوتی ہے اسے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اونلائن ارنگ میں سٹارٹنگ میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جب آپ کسی مقام تک پہنچتے ہیں پھر آپ کے رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے پھر آپ بہت زیادہ اونلائن ارنگ کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے یہ جتنی پونزی سکی میں آتی ہیں جو بھی آپ سے آپ کی انویسٹمنٹ بانگتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسہ کما کے دیں گے آپ کو شیئر دیں گے آپ کو اس میں سے پروفٹ ملے گا تو آپ ایسی ویب سائٹوں میں پیسہ مت لگایا کریں بہت سی کمپنیاں آ چکی ہیں اور لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگ چکی ہیں یہ سارا پیسہ پاکستان سے نکل کے باہر کے ملکوں میں جا رہا ہے اور جب پاکستانی روپیہ باہر جاتا ہے تو پاکستان میں مہنگائی ہوتی ہے پاکستان کی اکانومی اور معیشت کے اوپر بہت بڑا اثر بڑتا ہے جس سے ہمارے پورے پاکستان کے خلات خراب ہوتے جا رہے ہیں تو اس بات کو سمجھیں یہ اونلائن ارنگ نہیں ہوتی اور مختلف سائیڈوں میں اپنا پیسہ ویسٹ مت کریں اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں ایڈز دیکھنے سے اور مختلف گیمز کھیلنے سے فری میں ارنگ نہیں ہوتی جو بھی اونلائن ارنگ ہوتی ہے وہ کام کرنے سے ہوتی ہے کام کریں گے تو آپ کو ارنگ ہوگی کام نہیں کریں گے تو ارنگ نہیں ہوگی دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ